ہائی فرنڈز میں مسبران ساری آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کچھ دنوں سے آپ کے لیے مجدار کہانی لاتا رہا ہوں تو آج بھی کچھ ایسے ہی مجدار کہانی میں آپ کے پاس لکھایا ہوں تو محنت کے پسینے میں آپ اتنے بھیگ جائیے محنت کے پسینے میں آپ اتنے بھیگ جائیے کہ جب آپ کو سفلتہ ملے تو اس کی ہوا آپ کے پورے تن بدن کو تھنڈا کر دے لیجئے اس موٹیویشن باتوں کے ساتھ میں اپنے کہانی کا شروعات کرتا ہوں کہ آج کا کہانی کچھ اس پرکار ہے کہ ایک شہر تھا جس شہر میں قبضہ ایک رازہ کا تھا اور اس راز گھرانے میں ایک ویت منتری تھے جو کہ کافی سریف قسم کے تھے ویت منتری ویت منتری ہمیشہ اپنی ایمانداری کے لیے ہی جانا جاتا تھا کیونکہ اس کے اندر میں کافی ایمانداری بھری ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ ایمانداری سے ہی فیصلہ کیا کرتا تھا جس کے قارن سے راجہ کو ہمیشہ لگتا تھا کہ میرا راج اس کے سریفیت سے کہیں گھاٹے میں نہ چلے جائے تو لیجئے ایک دن کا بات ہے کہ اس کے گاؤں میں جمین کا ایک تاجیر آیا اور جمین کی بھکری کرنے کے لیے ان سے بات کہا تو اس نے کہا کہ تم اس سے کیا بات کرتے ہو تم میرے جو ویت منتری ہے ان سے جا کے بات کرو وہ ویت منتری سے گیا اور بات کیا ویت منتری کو ان کی بات پسند نہ آئی اور وہ اس بات کو ٹھکرا دیا جس کے قارن سے راجہ کو لگا کہ کہیں نہ کہیں میں اپنے راج کے ساتھ کچھ گلت تو نہیں کر رہا کہیں میرا راج خطرے میں تو نہیں پڑ جا گا اس ویت منتری کے ایمانداری کے قارن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایمانداری کے چکر میں ہمارے راج کو دوبانے کا کام کر رہا ہے یہ سوچ کر راجہ کو کچھ دماغ میں چلا اور اس کو اس نوکری سے نکال دیا جب اس نوکری سے نکال دیا تو راجہ کو تھا کہ میرا جتنا بھی کام ہو اس میں بینیفیٹ ہو تو یہ پرچی پورے راج میں بٹوا دیا کہ جاؤ بتا دو پورے راج کو کہ اگر ہے کوئی جو مجھے بینیفیٹ دے سکے ایسا کام کر سکے اس کو میں اپنا ویت منتری رکھ لوں گا وہی راج میں پاس میں ایک لڑکا تھا جو کہ پڑھا لکھا تھا کافی جانکار لڑکا تھا تو راجہ کو لگا کہ لڑکا مجھے بینیفیٹ دے سکتا ہے اور وہ لڑکا کو بھی باکو بھی معلوم تھا کہ اگر راجہ کے پاس مجھے اپنا بتانا ہے کہ میں کیسا لڑکا ہوں تو ان کے سامنے مجھے راجہ کو بینیفیٹ دینا پڑے گا ہر چیز کا سعودہ اچھے سے کرنا پڑے گا تو سونے کا تاجیر ایک دن اس کے راج گھرانے میں آیا تو راج گھرانے میں آیا تو راجہ بولا کہ مجھ سے کیا بات کرتے ہو میرے ویت منتری سے بات کرو وہ ویت منتری کے پاس گیا اور بولا کہ کہ حجور میرے پاس سونا ہے مجھے سونا بیچنا ہے اس کے لئے مجھے نگت پیسہ چاہیے تو بولا کہ اچھا ٹھیک ہے نگت پیسہ چاہیے تو نگت پیسہ دیتا ہوں لیکن میں اپنے راج کا ایک تہائی ہی اس سے آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ جتنا آپ کا سونا ہے اس سے میرا سعودہ پکا نہیں ہوگا یہ سن کر تاجیر بولا کہ اچھا چلو کچھ تو ملے گا تم دے دو یہ جب یہ سعودہ تیہ ہو گیا کہ نہیں یہی وہ لڑکا ہے جو مجھے آگے بڑھا سکتا ہے اور میرے راج کو سمال سکتا ہے اس نے ویت منتری کا پد ان کو سوپ دیا اور بولا آج سے جتنا بھی ویت منتری کا کام ہوگا سب آپ کو ہی دیکھنا ہے کچھ دن کے بعد اس راج میں ایک گھوڑے کا تاجیر آیا جو اپنے گھوڑے کو بیچنے کے لئے اس راج میں آیا تو بولا مجھ سے کیا بات کرتے ہو جاؤ میرے ویت منتری سے بات کرو ویت منتری کیوں تو پتا تھا کہ مجھے راجہ کو بینیفیٹ دینا ہے تو اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے لیکن راجہ کو میں بینیفیٹ دوں گا اسی لئے مجھے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑا پرموشن ملے کیونکہ میں راجہ کا سلاکار بن جاؤں ویت منتری تو وہ تھا لیکن اس کے دماغ میں چل رہا تھا کہ میں سلاکار بننا چاہتا ہوں راجہ کا سلاکار بننا چاہتا ہوں چھوٹی بڑی باتوں پر ان کو سمجھاؤں گا مجھے اچھا لگے گا تو گھوڑے کا جو تاجیر تھا اس نے کہا کہ میرے پاس گھوڑا ہے میں گھوڑا کو بیچنا چاہتا ہوں تو ویت منتری نے کہا سنیتا جیر میں تو آپ کو سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن اس بار میں آپ کو ایک موٹھی چاول ہی دے سکتا ہوں بولا کیا بات کرتے ہو جون میرے پاس تو ہجار گھوڑے ہے کیا یہ ہجار گھوڑے کے قیمت صرف ایک موٹھی چاول ہے بولا یہ سودا تو نہیں ہو پائے گا یہ میرے لئے بہت کم ہے ویت منتری کا ایک موٹھی کا بات اس کو پچا نہیں وہ بولا کی یہ ایک موٹھی کا بات کیا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو جو تاجیر تھا کافی ڈپریسن میں چلے گیا میرے پاس سو گھوڑے ہے اور یہ سو گھوڑے کا قیمت صرف ایک موٹھی چاول سے لگا رہا ہے اس کی کیا کاران ہو سکتی ہے تو تاجیر نے سوچا کیوں نہ میں ویت منتری کو آج اپنے خانے پر بولاؤں اور کچھ باتیں کروں تو آج رات کو اس نے دعوت دیا ویت منتری کو کافی اچھا گفتگو چل رہا تھا اوتنے میں ہی ویت منتری تاجیر نے کہا کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کے راج میں یہ ایک موٹھی چاول کا مسئلہ کیا ہے جب آپ مجھے بتائیں گے تو اس نے کہا جی میں بتاؤں گا لیکن ایک سرط ہے میں سب گھوڑا آپ کو دے دوں گا مفت میں صرف آپ کو یہ بات راجہ کے پاس بولنا ہے جس میں آپ کی تحریب بھی ہو جائے گی اور آپ ہو سکتا ہے راجہ کے سلاکار بھی بن جائے اگر میرے بات کا جواب مل گیا تو یہ بات سن کر ویت منتری سوچا کہا رہے چلو اب تو میرا کام بن گیا میں اب راجہ کا سلاکار آرام سے بن جا ہوا اس کو پڑبک بنانا کیا بڑی بات ہے دوسرا دن جب راج دربار لگا وہاں راجہ اپستی تھے اور پورانا ویت منتری بھی موجود تھا اور نیا والا ویت منتری تو ہاوہ بنانے کے چکر میں موجود پہنچا اور پتنے میں تاجیر نے کہا کہ حجور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے راج میں ایک موٹھی چاول کی قیمت کیا ہے تو ویت منتری نے بولا کہ حجور اس کا جواب میں دوں کیا تو بولا ہاں دے سکتے ہو تو ویت منتری نے کہا وہ خوشی میں اتنا بابو پھو گیا کہ اس نے کہہ دیا کہ ایک موٹھی کا چاول ہمارے راج میں پورا راج ہے پورا جائیدات ہے پوری سلطنت ہے پورا ہتھیار ہے اور آپ نے ایک موٹھی چاول لینے سے منا کر دیا وہیں بغل میں ایک پرجہ جو اہم جنتا تھا وہ ہسنے لگا اور بولا راجہ صاحب یہ کس بڑبک انسان کو آپ نے ویت منتری بنا دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ویت منتری کے خوزہالی کے چکر میں ہمارا پورا راج یہ برباد ہو جائے یہ بات جب راجہ کے کانوں میں گیا تو راجہ کا دیماغ ٹھنک گیا اور راجہ ترد پیسلا لیا کہ تم ہڑیا اس منتری پد سے اب مجھے پھر وہی ویت منتری چاہیے جو اس ویت کو سمحال رہا تھا تو یہ بات ہوئی اپنے لالچ میں آ کر آپ کہیں ایسا گلت پیسلا نہ لے لے کہ کہیں آپ کو بعد میں پستانا پڑے ٹینک پوروچ